آج اللہ تعالیٰ انہی کرداروں سے نواز شریف صاحب کی بے گنائی کی گوائیاں دلوا رہے ہیں آج ایک ایک کردار بول کر کہہ رہا ہے یہ دو ذات سارہ میں نواز شریف صاحب کو دھکے کے ساتھ غیر قانونی طور پر اور ایک سازش کے نتیجے میں ناہل کیا گیا اور ان کی ناہلی کے نتیجے میں پاکستان میں جو سیاسی بے یقینی پیدا ہوئی اس نے اس پورے ترقی کے عمل کو تباہ کر دیا نواز شریف صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی اس کا انشاءاللہ حضالہ ہونے کا وقت قریب ہے وہ پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستے ہیں کیونکہ پاکستان میں ترقی کی جو بھی نشانی ہے چاہے وہ موٹر میں ہے چاہے وہ توانائی کے شعبے میں ترقی ہے چاہے وہ دہشت دردی کا خاتمہ ہے چاہے وہ کراچی میں عمل ہے چاہے وہ پاکستان میں نئے ترقی کے منصوبے ہیں چاہے وہ نئے جدید اقتصادی پالسیاں ہیں ریفارم کی پالسیاں ہیں ہر چیز مسلم نے قلون اور نواز شریف کے دور میں کی گئی ہے اسی لیے تمام تر انتقامی سیاست کے باوجود چاہے وہ مارشل نہ کی تھی چاہے وہ عمران خان کی ہائبرڈ رجیم کی تھی لوگوں کو دلوں سے نواز شریف کی محبت ختم نہیں کی جا سکی کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف نے پاکستان کی ترقی کے لیے جو خدمات سر ایام دی ہیں وہ کسی اور لیڈر نے آج تک نہیں دی ہیں اور اس کی مثال پاکستان کے چپے چپے بل موجود ہے نارو وال کے اندر جو ترقی مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی اس کا سومہ حصہ بھی پی ٹی آئے اپنے دور میں نہیں کر سکی بلکہ چار سال نارو وال کو انتقام کے دور پر سزا دی گئی کہ یہاں پر ایک ہی ترقی کی نہیں لگی اور اب جب حکومت تبدیل ہوئی ہے تو پھر ترقی کا عمل بحال ہوا ہے نہ صرف نارو وال میں بلکہ پورے ملک کے اندر ترقی کے منصوبے اب دوبارہ شروع ہو چکے ہیں ان پر کام ہو رہا ہے جہذا میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ ان لوگوں کو جنہوں نے نو مئی کو پاکستان کے شہیدوں کی توہین کی ہے جنہوں نے پاکستانی فوج کی تنصیبات پر حملے کی ہیں جنہوں نے پاکستان کے دشمنوں کا آلائکار بن کے پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف مہم چلائی ہے اور آج بھی چلا رہے ہیں انہوں نے پوری دنیا میں مہم چلائی کہ پاکستان کی امداد بند کی جائے آئی ایم ایف کا پروگرام بند کیا جائے لیکن آئی ایم ایف کا پروگرام بند نہیں ہوا وہ بحال ہوا ان کی ملک دشمن سادشوں میں انہیں ناکامی ہوئی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ ناکام اسے مزید برداشت نہیں کر سکتے دوزار اٹھارہ میں پاکستان ٹیک آف کے لیے تیار گیا ایک سازش کر کے ایک اناڑی کو ایک نالائک کو ایک جاہل کو اس ملک پر مسلط کر کے پاکستان کی معیشت کا بیڑا گھردہ دیا گیا ہے اور آج ہم اس تباہی کے اثرات کو بھگت رہے ہیں آج قوم پوری اس تباہی کو بھگت رہی ہے جو چار سال کا ایک اناڑی اس ملک کے اوپر مسلط کر کے گیا ہے اب انشاءاللہ ہمارا عظم ہے کہ ہم اپنی مدت مکمل ہونے کے بعد حکومت کی آئینی مدت کے بعد حکومت سے علیدہ ہوں گے ملک میں نگران حکومت بنے گی اور الیکشن کمیشن آئینی مدت کے مطابق الیکشن کرائے گا کیونکہ پاکستان کو کل سے پہلے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ نئی منتقہ حکومت پانچ سال کا منڈیٹ لے کر آئے تاکہ وہ ان اصلاحات پر عمل کر سکے جن کی ملکوں ضرورت ہے اس وقت تقریباً دو عرب ڈالر ہمارے سرکاری ادارے جن میں خسارہ ہے اس سے قوم کا قیمتی سرمایہ بلیڈ ہو رہا ہے قوم کو تقریباً دو عرب ڈالر کا نقصان ہمارے جو نقصان کے ادارے ہیں ان سے پہنچ رہا ہے یہ کام جاری رکھنا ناممکن ہے اسی طرح ہمارا جو پاور سیکٹر ہے اس میں جو خسارہ ہے اس کے اندر جو بجلی چوری ہے جو ہمارے گیس سیکٹر میں گیس چوری ہے اس کے لئے ہمیں فیصلے کرنے ہوں گے کہ اس سیکٹر کو بچانے کے لیے اس چوری کو بند کرنے کے لیے پورے عظم کے ساتھ نئی حقیمت کو فیصلہ کرنا پڑے گا اسی طرح ملک کے اندر نئی سرمایہ کاری کو تحفظ دینے کے لیے جو سپیشل انویسٹمنٹ فیسیڈیٹیشن کاؤنسل بنائی گئی ہے یہ ایک بہت بڑا بریک تھرور ہے اور انشاءاللہ اس کے ذریعے خلیجی ممالک سے جو ہمارے برادر ملک ہیں توقع ہے کہ ٹھیک عرب ڈالر کی سرمایہ کاری آئے گی جس میں پاکستان کے ذرات کو موٹرنائز کرنے کے لیے پاکستان کی ذرات میں ٹکنالوجی کو مطارف کرانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے جس سے ہماری ذریعی پیداوار میں کئی گناہ اضافہ ہوگا اور اکلیہ گرین ریولوشن دو پوائنٹ زیرو جس ملک کے اندر برپا ہوگا اسی طرح انفرمیشن ٹکنالوجی کے شعبے میں انشاءاللہ خلیجی ممالک سے سرمایہ کاری تیزی سے فروغ دے سکے گا ہمارے مائننگ سیکٹر کے اندر مادنیات میں جسے ہم ماضی میں جوالپ نہیں کر پائے چونکہ ہمارے پاس سرمایہ کاری نہیں تھی خلیجی ممالک سے ہمیں مائننگ سیکٹر کے اندر بھی اس اس آئی ایف سی کے تحت نئی سرمایہ کاری کی امید ہے جس سے اربوں ڈالر کا پاکستان کا مادنیات کا خزانہ انشاءاللہ بروے کار آئے گا جس سے ملک کی منیشت میں نئی لہر آئے گی نیا خون پیدا ہوگا اسی طرح تبانائی کے شعورے میں سولر انرجی کو رومون کرنے کے لیے خلیجی ممالک نے دلچسپی کا ادھار کیا ہے اس سرمایہ کاری سے بھی ہم ملک کے اندر سولر انرجی کو مطارف کر کے اپنے بجلی کے قیمت کو کم کرنے میں مدد حاصل کریں گے چونکہ جو درامتی تیل ہے وہ دنیا میں بہت مہنگا ہے اور ضرورت ہے کہ ہم اپنی شمسی توانائی جو سستی ہے اس سے سستی بجلی حاصل کریں اب حکومت نے ایک روڈ میپ اور ایک ایجنڈا کیا کیا ہے جس پر ہم گامزن ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ اب اگلے الیکشن میں وہ غلطی قوم نہیں دورائے گی جو دوزار اٹھارہ میں دورائی گئی گی کہ وہ اناڑی وہ نالائک وہ جاہل کہ جس کے پاس صرف ایک ہی ایجنڈا تھا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا جو اپنے علاوہ سب کو چور ڈاکو کہتا ہے ایک بیمار ذہن کا انسان کہ جو سوائے نفرت کے سوائے معاشرے میں لوگوں کو لڑانے کے کوئی اور کام نہیں جانتا اس کے ہاتھوں ہم کس دوبارہ بہال ہو کی ہوئی معیشت کو نہیں دے سکتے ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ قوم دوہزار تئیس میں پاکستان مسلم لیگ نون کو اسی طرح منڈیٹ دے گی جیسے کہ دوہزار تیرہ میں دیا تھا تاکہ ہم اسی طرح ملک کو دوبارہ ترقی کے راستے پہ ڈالیں جیسے ہم نے دوہزار تیرہ اور اٹھارہ کے درمیان پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ ترقی کی ہم دوبارہ سی پیک کے منصوبے کو کامیاب کریں میں آج رات چیم جا رہا ہوں وہاں پر دس سنی سالگرہ جو سی پیک ہے اس کے حوالے سے ایک خصوصی جی سی سی کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں سی پیک کی دس سالہ کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے مستقبل کے لیے بھی لاعہ عمل منچینی قیادت سے پاتچیت ہوگی دلشتہ کئی دنوں سے پاکستان کی سٹاک مارکٹ میں بھی مصبت رجان ہے پاکستان کا روپیہ بھی اپنی ہوئی ہوئی قدر واپس حاصل کر رہا ہے دنیا بھر سے سرمایہ کار پاکستان کی طرف متوجہ ہونے شروع ہو رہے ہیں ہمارے لیے اب بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم پاکستان کے سیاسی استقام کو کیسے بکرہ رہتے ہیں کیونکہ پاکستان کی معاشی حالی کا عمل پاکستان کا معاشی مستقبل پاکستان کے سیاسی استقام سے جڑا ہوا ہے میں امید کرتا ہوں کہ اب کوئی پاکستان کے سیاسی استقام میں پتھر نہیں پھاکے گا کوئی پاکستان کے سیاسی استقام میں شرارت نہیں کرے گا اپنے مقاصد کے لیے اپنے لالج کے لیے اپنے سیاسی ایجنڈا کے لیے کوئی پاکستان میں سیاسی بے یقینی پھیلانے کا موجب نہیں بنے گا جو بھی ایسا کرے گا وہ پاکستان سے دشمنی کرے گا اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ بھی اور ہمارے سیاستدان بھی ہماری آپوزیشن بھی سب اس بات کو محسوس کریں گے کہ پاکستان جس بحالی کے عمل سے اب گزر رہا ہے اور جس بحالی کے راستے پہ گامزن ہے اس بحالی کے سفر کی حفاظت کرنا اکیلے حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی ملک کے اندر سیاسی شر پسندی کرے جو بھی ملک میں سیاسی بھی یقینی پیدا کرے پوری قوم کا فرض ہے کہ مل کر اس کا مقابلہ کرے اس کا راستہ رکھیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ موجودہ حکومت نے اپریل بیس سو بائیس میں جب پاکستان کو اس کی ذمہ داری کو سبھلا تو ملک کی معیشت دیوالیا ہونے کے قریب اور پی ٹی آئی کے رہنما اور جو مبصرین ہیں وہ پیشنگوئیاں کر رہے تھے کہ دو ہفتے یا چار ہفتے میں پاکستان سلیلنکہ بن جائے گا آج الحمدللہ پاکستان کی معاشی صورتحال پاکستان کے حوالے سے تمام مبصرین کی رائے بدل چکی ہے آج دنیا میں کوئی پاکستان کے ریپورٹ ہونے کی پیشنگوئی نہیں کر رہا سب پاکستان کے بارے میں پوروید ہیں اور سب اس حکومت نے جو معاشی اصلاحات پر عمل کیا ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں سب حکومت کے اور مزیراعظم کے اس معاشی بحالی کے عظم کی پاکستان کی ترقی میں ایک انجد بنے گا اور الیکشن کے پار ایک پورے مینڈیٹ کے ساتھ ہم سی پیٹ کو پوری قوت کے ساتھ سنتی شعبے کے اندر ترقی دیں گے کیونکہ سی پیٹ کا جو اگلا شعبہ ہے اگلا مرلہ ہے اس میں بزنس تو بزنس ہمیں ہمارا حدف ہے جس کے نتیجے میں چین سے ہم سرمایہ کاری پاکستان میں لاکھ تر یہاں پر سپیشل اکنامک زون ٹائم کریں گے اس میں نئی فیکٹریز لگیں گی جس سے ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملے گا اور پاکستان کو اپنی ایک سپورٹس بڑھانے میں ملے گا